اگر بہت کڑوے فیصلے کرنے ہیں بوجھ ان طبقوں پرانا چاہیے جب بوجھ اٹھا سکے آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام درکار ہے وزیراعظم کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں خطاب وزیراعظم شہباز صریف سے آرمی چیف کی بھی ملاقات ہم تعاون کے لئے تیار ہیں وزیراعظم کی پی کا ایس آئی ایف سی اجلاس میں یقین دہانی کہا سرمایہ کاری میں ہمارا حصہ رکھا جائے کانسل نے کہا سرمایہ کاری میں ڈیو شیئر ضرور دیا جائے گا اجلاس میں پنجاب، سندھ اور ولوچستان کے وزیراعظم کی بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی چیئرمن ٹی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا سائفر معاملے کی دوبارہ انکواری کا مطالبہ کہا ڈانل لو نے سابق سفیر سے ملاقات کی تردید کی ہے اسد مجید کو دوبارہ بیان ریکارڈ کرانا چاہیے راوف حسن نے کہا کل کی سمات میں ثابت ہوا کہ سائفر حقیقت ہے اور موجود ہے واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کی چار پسلیاں ٹوٹ گئیں تفصیلی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی پسلیوں میں فریکچر ایک سری رپورٹ میں سامنے آیا ڈاکٹرز کا پرویز الہی کو دو ہفتے آرام کمشورا جیل سپریٹینڈنڈ نے رپورٹ انصداد دہشتگیتی عدالت میں جمع کروا دی ڈانل لو نے امریکی سازش کا بانی پی ٹی آئی کا الزام جھوٹ قرار دے دیا پاکستان میں انتخابات پر امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں سمات جنوبی ایشوے کے لیے معاون وزیر خارجہ ڈانل لو کمیٹی میں پیش اپنے بیان میں کہا سائفر کو امریکی سازش کہنے کا بانی پی ٹی آئی کا الزام سراسر جھوٹ ہیں خود پاکستانی سفیر تصدیق کر چکے ہیں سائفر کا الزام جھوٹ ہے پاکستان میں انتخابی عمل میں مداقلت کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے متعدد سیاسی رہنماء مقصوص امیدواروں کو ریجسٹر کرنے میں ناکام رہی کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اسرائیل کے حامی امریکی سینیٹرز پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں قوم کو غدار اور محبے وطن میں فرق کرنا ہوگا رہنماء نون لیگ تلال چودری کی نیوز کانفرنس کہا پاکستانی معاملات کی امریکی ایوانوں میں بحث پر افسوس ہوا مفاقی وزیر اطلاع تطاہ تارر کا کہنا ہے امریکہ نے بانی پی ٹی آئی کو سرٹی فائر جھوٹا قرار دے دیا رہنماء پی ٹی آئی راؤف حسن کہتے ہیں کل کی سمات میں ثابت ہوا کہ سائفر حقیقت ہے اور موجود ہے بیریسٹر گوھر کہتے ہیں ڈانلل لون نے جو کہا وہ جھوٹ ہے ہم اس کی دوبارہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں معیشت اور قومی سلامتی کی صورتحال بڑوں نے سر جوڑ لیے وزیراعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل آسی مونیر سمیت تمام سروسز چیفز کی شرکت وفاقی وزراء اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی شریک ہوئے شہباز شریف نے کہا معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹنا خوش آئند ہے معاشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت اہم ہے سابق نگران وزراء نے اپنے دور میں اٹھائے گئے اقدامات پر وریفنگ دی اجلاس سے قبل وزیر آسم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی ملاقات قومی اور داخلی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آسم شہباز شریف سے چاروں وزراء اعلیٰ کی ملاقات تصویر بھی بنوائی ڈانلل لو نے امریکی سانزش کا بانی پی ٹی آئی کا الزام جھوٹ قرار دے دیا پاکستان میں انتخابات پر امریکی وانے نمائندگان کی کمیٹی میں سواد ہوئی جنوبی ایشیا کے لیے معاون وزیر خارجہ ڈانلل لو کمیٹی میں پیش اپنے بیان میں کہا سائفر کو امریکی سانزش کہنے کا بانی پی ٹی آئی کا الزام سراسر جھوٹ ہے خود پاکستانی سفیر تصدیق کر چکے ہیں سائفر کا الزام جھوٹ ہے پاکستان میں انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے متعدد سیاسی راہنما مقصوص امیدواروں کو ریجسٹرڈ کرنے میں ناکام رہے موسیقی 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 اور عمران خان کی مرضی ہے دل کیا تو امریکہ کو یار بنا لیا دل کیا تو غدار بنا دیا اصل میں امریکہ عمران خان کا یار ہے ان کے سپورٹرز ہیں ادھر وہی لوپی جو اسرائیل کے حملے اور بربریت کو صحیح قرار دیتی ہے وہی کہتی ہے امران خان بھی صحیح ہے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اسرائیل کے حامی امریکی سینیٹرز پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں قوم کو غدار اور محب وطن میں فرق کرنا ہوگا رہنمانو لیگ تلال چوہدری کی نیوز کانفرنس کہا پاکستانی معاملات کی امریکی ایوانوں میں بحث پر افسوس ہوا وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارڈ کا کہنا ہے امریکہ نے بانی پی ٹی آئی کو سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا بابر آوان کہتے ہیں ڈانرڈ لو نے بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس سے بری کرنے کا بیان دے دیا اگر ڈانرڈ لو سچا ہے کہ سائفر ہے ہی نہیں تو پھر یہ مقدمہ جھوٹا ہے پاکستان کا شکیلہ فریدی کے معاملے پر موقف پرانا ہے قیدیوں کی کسی بھی باہمی تبادلے کا معاملہ میڈیا پر نہیں لائے جاتا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش کی نیوز بریفنگ کہا پاکستان گزہ کے اسپتالوں پر حملوں کی شدید مضمت کرتا ہے معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بربریت سے کم نہیں اٹھارہ مارچ کو پاکستان نے افغانستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا افغانستان کی خود مقتاری کا احترام کرتے ہیں مقموضہ کشمیر میں آزادی اظہار رائے پر پابندی کی مضمت کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کا زلہ پنچگور میں خفیہ اطلاع پر آپریشن دہشتگرد چاکر لیاقت حلاق دو زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد متعدد کاروائیوں میں ملوث تھا اسلحہ اور گولہ بارود برامد دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں سینٹائزیشن آپریشن جاری گوادر پورٹ آثورٹی حملے کے شہدہ کی نماز جنازہ ادا پاک فوج، پاک بحریہ، بلوچستان پولیس اور سیول سوسائٹی کے نمائدوں کی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ کے جسد خاکی اب آئی علاقوں میں فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاک کیے جائیں گے گزشتہ روز دہشتگرد حملے میں سپاہی بہادر خان اور عمران علی شہید ہوئے تھے بروقت جوابی کاروائی میں آٹھ دہشتگردوں کو حلاق کیا گیا لاپتہ افراد کے نام پر ملک کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش بے نکاب گوادر حملے میں حلاق دہشتگرد کریم جان لاپتہ افراد کے فیرس میں شامل تھا دہشتگرد کریم جان تربت کا رہائشی 25 مئے 2022 سے لاپتہ ہوا گوادر حملے میں کالدم تنظیم بلوٹس ٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے ملوث ہونے کی تصدیق ہو گئی غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کی کوششیں تیز امریکی وزیر خارجہ انٹرین بلینکن کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ چکے جدہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اسرائیل کو رفعہ میں آپریشن کی بجائے متبادل اقدامات کی تجاویز دی ہیں ان تجاویز پر اگلے ہفتے واشنگٹن میں بات ہوگی امداد کی ترسیل کے لیے غزہ تک سمندری پل پر کام دو ہفتے بعد شروع ہوگا ادھر امریکی وزیر خارجہ کی سعودی ولی احد سے ملاقات دو طرف تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال غزہ اور رفعہ کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو دونوں رہنماوں کا فلسطینی عوام کو امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنانے پر اتفاق اسرائیل کے ہاتھوں نے حتے فلسطینیوں کی نسل کشی تھم نہ سکی سہونی فورسز کے حملوں میں مزید ایک سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج کالشفہ اسپتال کا محاصرہ مسلسل چوتھے روز بھی جاری بار بار چھاپے مار کر متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا عالمی دارہ سہت کے مطابق اسرائیل کی مسلسل بمباری سے غزہ میں سہت کا نظام تباہ ہو چکا ہے غزہ کے اسپتالوں پر چار سو دس حملے ریکارڈ کیا جا چکے ہیں آئرش وزیراعظم نے وائٹ ہاؤس میں تقریر کے دوران غزہ کا معاملہ اٹھا دیا امریکی صدر جو بائیڈن سے غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کہا غزہ کے لوگوں کو خوراق، عدویات اور پناہ کی ضرورت ہے توانائی مسائل کے حل کے لیے پائیدار اقدامات ناگزیر ہیں مزیر خارجہ عساق ڈار کے برسلز میں میڈیا سے گفتگو کہا نیوکلئر سے حاصل توانائی ماحول دوست ہے عساق ڈار برسلز میں جہری توانائی کے پہلے سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز بجٹ اجلاس نامزد اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کی تقریر کے دوران بانی پی ٹی آئی کی تصویر پر لیگی اراکین کا اعتراض پی ٹی آئی ارکان کی لیگی قائدین کے خلاف ڈسک بجا کر نارے بازی سپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ پر تقریر جاری نواز شریف کی صدارت میں انتظام اجلاسوں کی خلاف درخواست پر سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کیا نواز شریف اپنے دستخط سے احکامات جاری کر رہے ہیں درخواست گزار کے وکیل نے کہا پریس لیز میں لکھا ہے نواز شریف نے اجلاسوں کی صدارت کی نواز شریف وزیر ہیں اور نہ ہی وزیر آلہ ہیں عدالت نے درخواست گزار کو متعلقہ دستاویزات فراہم کرنے کی محلت دے دی ایکس کیوں بند ہے حکومت جواب دے پشاور ہائی کورٹ میں ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے سوال کیا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کھلے ہیں تو صرف ایکس کیوں بند ہے وزارت داخلہ نے ایکس کی بندش کی وجوہات نہیں بتائیں عدالت نے وفاق پی ٹی اے اور متعلقہ اداروں سے جواب طلب کر لیا سمات ملتوی رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو آیا مگر مہنگائی کا توفان نہ تھم سکا سبجیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہوئیں سرکاری نرخ نامہ نظر انداز دکانداروں کی جانب سے منمانی قیمتوں کی وصولی جاری برائلر مٹن اور بیف کی قیمتیں بے لگا ایکسپورٹ پر پابندی کے باوجود پیاس کی قیمت میں بڑی کمی نہ آسکی ٹیماتر، سبز، میرچ، لہسن اور ادرک کے نرخ بھی کابو نہ تکے سیب، انار، سٹوبری اور کیلا بھی پہنچ سے دور ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ موسین اکوی کی ہدایت پر سپیشل ٹیمیں تشکیل اجلاس میں یونان کشتی حادثے کی تفصیلی رپورٹ پیش موسین اکوی نے کہا انسانی سمگلنگ میں ملوث تمام اناثر کے خلاف کارروائی یقینی بنائی جائے حوالہ ہنڈی میں ملوث افراد کے خلاف گھیرہ مسیح تنگ کرنے کی ہدایت پنجاب کی پہلی ائر ایمولنس کے لیے ٹینڈر جاری راولپنڈی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں ملتان اور بہاولپور کے مریضوں کی اسپطال منتقلی کے لیے ائر ایمولنس سے اس خریدی جائے گی ائر ایمولنس کا سالانہ بجٹ چالیس کروڑ روپے مختص سیول ایوییشن سے منظور شدہ کمپنیز اٹھائیس مارچ تک درخواستیں انتائر کریں گی صدر مملکت کی صاحبزادی آصفہ بٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور آصفہ بٹو نواب شاہ کے حلقہ اینے دو سو ساتھ سے زمنی الیکشن لڑیں گی کنکوٹ میں استاد اللہ رکھیو کے قاتل آج بھی آزاد رینجرز اور پولیس کا کچھے میں تیسرے روز بھی آپریشن جاری پولیس کی فارنگ سے چار ڈاکو زخمیں دو اشتہاریوں سمیت گیارہ مشتبہ افراد گرفتار اسلحہ برامت کر لیا گیا پولیس کے مطابق لندوانی کوکاری گینگ کے مزید بیس ٹھکانوں کو مسمار کر کے آگ لگا دی گئی سرگودہ میں گھرے لو ملازمین پر بہیمانہ تشدد پولیس کے مطابق ساٹھ سالہ ملازمہ صفیہ بی بی کے چہرے اور بازوں پر تشدد کے نشانات انسٹھ سالہ ملازم احمد کے دان ٹوٹ گئے موزموں نے ملازم میاں بی بی کو چوری کا الزام لگا کر تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاندان کا کہنے ہے دو ماہ کی تنخواہ نہیں ملی مانگنے پر چوری کا الزام لگا کر تشدد کیا گیا پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا ملازموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہی ہیں کراچی میں ڈاکو دندنانے لگے کورنگی میں رقم جمع کرانے آئے شہری بینک کے سامنے لٹ گئے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی شہری نے ڈھکیتی سے بچنے کے لیے رقم کا پیکٹ سیکیورٹی گارڈ کے قریب پھینک دیا سیکیورٹی گارڈ واردہ دیکھتا رہا ڈاکو رقم اٹھا کر فرار ہو گئے کی پی میں کرونا کے نئے ویرینٹ کے کیسز سامنے آگئے محکمہ زہد کے مطابق پیشاور میں کرونا کے جین ون ویرینٹ سمیت نو پوزیٹیو کیسز ریپورٹ ہوئے متاثرہ افراد میں پانچ خواتین شامل کرنٹینہ اور دگر احتیاطی تدابیر لازمی قرار فیفا ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کے لیے کالیفائی کرنے کا مشن پاکستان اور اردن کے درمیان کالیفائی راؤنڈ ٹو کا میچ جاری میچ اسلام آباد کی جناس ٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے ٹیم کے لیے جو بہتر ہو وہ کرنے کو تیار ہوں ملتان سلطان کے قبطان محمد ریزوان کا پاکستان کی سب سے بڑی کرکٹ ویب سائٹ کرکٹ پاکستان ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے کو انٹرویو کہا ہے امید ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اچھی ٹیم بن جائے گی البتہ پانچری پوزیشن پر خلا نظر آتا ہے انگلیش کرکٹ لیگ دی ہنڈرڈ نے تین پاکستانی کرکٹرز خرید لیے نسیم شاہ دی ہنڈرڈ کے مہنگے ترین کھلاڑیوں میں شامل ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ کا معاہدہ ہو گیا شاہین افریدی اور اماد وسیم کے بھی معاہدے ہو گئے حارس روف اور اسامہ امیر کے معاہدے برقرار